سلام پاکستان ہیڈ لائنز آپ نے جانی اس بلٹن میں 24 نیوز کے ناصرین کے ساتھ یوکے 44 کے ناصرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں رخمہ ایفان ملک میں ہوں زیشان بشیر اور میں ہوں ہدا شاہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے عوام کو بزلی کے جھٹکے لگانے کی تیاری کر لی ہے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں بزلی کے نرخوں میں پانچ روپے بارہ پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے اویس کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اویس بجلی کی قیمتوں میں اضافہ موخر کیا گیا تھا لیکن ستمبر کے بلو میں یہ اضافہ ہوگا جی یہ بیسکلی فیول ایجسمنٹ ہے جو کہ مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں ستمبر کے ماہ کے لیے اضافہ مانگا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پیدواری لگت ہے جس سے بجلی پیدا ہوئی ہے اس میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کے ایک بڑی وجہ ڈالر کا جو ہے اس کا قدر میں بھی اضافہ ہونا ہے اس اور جو ہمارے سے جو سی پی پی کی تفصیلات ہیں اس سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو پانچ روپے جو بارہ پیسے کے جو اضافہ مانگا گیا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ کوئلے سے ہائی سپیڈ ڈیزل سے جو پیدواری لگت ہے جو بارہ روپے چار پیسے اور فرنسوال سے پندہ روپے چھپن پیسے فیل یونٹ تک جو ہے وہ بجلی پیدا کی گئی ہے جبکہ گیس سے بجلی کی پیدواری لگت جو ہے چار روپے پچاسی پیسے اور الینڈی سے بھی جو ہے نو روپے ترانے پیسے فیل یونٹ رہی ہے اور بڑی سنتوں کو بڑا جھٹکا لگ گیا پاکستان کی بڑی سنتوں کی پیداوار بڑھنے کی بجائے پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے چھ سال بعد سنتی پیداوار میں کمی دیکھی گئی فارمسوٹیکل سیکٹر کی پیداوار بھی آٹھ آشاریا چھ فیصد کم رہی پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق رمہ مالی سال کے پہلے دو ماہ کے دوران بڑی سنتوں کی پیداوار میں مجموعی طور پر گزشتہ سال سے ایک آشاریا دو فیصد کمی ریکارڈ کی گئی اگست کی پیداوار گزشتہ سال سے تین آشاریا تین فیصد اور اس سال جولائی سے صفر آشاریا پانچ فیصد کم رہی اگست دو ہزار بارہ کے بعد پہلی مرتبہ اس عرصے کی سنتی پیداوار میں کمی ہوئی ریپورٹ کے مطابق جولائی اور اگست کے دوران فارماسوٹیکل سیکٹر کی پیداوار پہلے سے آٹھ آشاریا چھ فیصد کم رہی ویٹیلائزر سیکٹر کی پیداوار میں آٹھ آشاریا چار فیصد مادنیات سات فیصد اور پیسرولی مستوات کی پیداوار میں پانچ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ٹیکسٹائل کامیکلز آتو سیکٹر اور لوہے اسٹیل کی پیداوار میں بھی چار فیصد تک کمی رہی چپکہ انجینرنگ، الیکٹرونکس، خوراک اور پیپر ان بورٹ سیکٹر کی پیداوار میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ دیکھا گیا اور اہم خبر کے ملکی مریشت کی کشتی ڈاما ڈول لیکن وزیراعظم ابھی بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے معاملے پر بے یقینی کا شکار اسلامباد میں پی بی اے اور سی پی این ای کے وفظ سے ملاقات میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے مسائل کے حل کے لیے دوست ممالک سے رابطے میں ہیں میڈیا کی مصبت تنقید کا خرمکتم کریں گے سخت پالیسیوں کے بعد چھے مہینے میں تبدیلی نظر آئے گی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے مسائل کے حل کے لیے دوست ممالک سے رابطے میں ہیں انہوں نے کہا کہ سخت پالیسیوں اپنائے گئی ہیں جس کے بعد چھے ماہ میں یقینی طور پر فرق دکھائی دے گا شہر قائد کا رخ کریں گے کراچی میں دن دہارے دندناتے ڈاکوں نے ایک اور بڑی کاروائی کر دی شاہدمان میں واقع سوپر سٹور کا صفایہ کر ڈالا دانیال سید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے دانیال آگاہ کیجئے گا اس ڈکیتی واردات سے متعلق بلکل زندہ ہارے کراچی شہر میں لٹیروں کی جانب سے ڈاکوں کی جانب سے لوٹ مار کی وارداتیں جاری ہیں ایک اور واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز کو محصول ہوئی ہے یہ کراچی کے علاقہ شاہدمان ٹاؤن ہے جہاں پر واقع سوپر سٹور ہے جہاں پر مسلح ملزمان نے صفایہ کر ڈالا ہے دونس قبل یہ واردات ہوئی تھی جس میں لاکھوں روپے مالیت کا سمان جو ہے وہ ڈکیت لے کے فرار ہوئے تھے فوٹیج میں وہاں سے دور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم ہے جس میں ہیلمٹ پینڈ رکھا ہے دوسرے ملزم کا چہرہ واضح ہے ملزمان نے جو خریدار جس اوپر اسٹور ٹیندر ان سے بھی لوٹ مار کی واردات کی ہے اس لیے کے زور پر جبکہ اسٹور کا جو گارٹہ اس سے اس کا اصلہ چھین کر فرار بھی ہو گئے ادھر پشاور پولیس نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا کر چار افغان دہشتگرد گرفتار کر لیے نومائن ڈا ٹوڈی فونیوز آفتہ محمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتہ بتائیے گا پشاور پولیس نے کاروائی کی ہے چار دہشتگرد گرفتار کیے گئے ہیں جی بلکل پشاور پولیس نے کاروائی کی ہے جہاں پر پی کے کتر میں جو انتخابات ہونے والے ہیں تو اس سے قبل دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا تے ہیں چار افغان دہشتگردوں کو گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان کے قبضے سے باری مغدار میں جو بارودی موال ہے پرائم اکارا اور اسلاح بھی برامت کر لیے گئے اور اسی حوالی سی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پی کے کتر جو زنی الیکشن ہے تو اس حوالی سی منصوبہ بنا رہے تھے ہوئی کا روائی جو افغان کیمپ ہے بہت شکریہ آپ تاب محمد آپ کا پوزیشن لیڈر شہباز شریف نے قومی اسمیلی میں خوب انٹری ڈالی چہرے پر نیپ کی حراست کے بھی آسار نہیں تھے ڈیڑھ گھنٹے تک کھڑے کھڑے تقریر کر ڈالی جبکہ حکومتی بینچرز سے شور ہونے پر گھورتے بھی رہے شہباز شریف نے نیپ کی حراست سے پروڈکشن آرر پر قومی اسمیلی میں دھواں دار انٹری دی مگر وہ یہ تو بھول ہی گئے کہ وہ اب وزیرعالہ پنجاب نہیں بلکہ نیپ کے ملزم ہیں تیزی سیوان میں آئے بلاول بھٹو راجہ پرویز اشرف سے ہاتھ ملایا فواد چودری سیٹ سے اٹھے تو انہیں نظر انداز کر کے اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئے اپوزیشن لیڈر کے چہرے پر نیپ کی حراست کے آسار نظر نہیں آئے ارکان اسمیلی کا شکریہ ادا کیا تو فواد چودری بولے کہ ہمارا بھی شکریہ ادا کریں جس پر تنزیہ بولے کہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس ادارے کی حراست میں ہیں اسی کو بلک میلنگ ادارہ قرار دے دیا اپوزیشن لیڈر کھڑے کھڑے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کر گئے حکومتی بینچوں سے شور اٹھنے پر غصے سے گھورتے بھی رہے پرشید شاہ اور فواد چودری کی تقریریں سنے بغیر ہی چل دیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پروڈکشن آرڈر پر قومی اسمبلی میں آئے تو انہوں نے اپنی تقریر میں نیپ اور پی ٹی آئی کو نشانے پر رکھا شہباز شریف کا کہنا تھا پی ٹی آئی اور نیپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے نیپ والے ہر کسی کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا کہتے ہیں جبکہ انہیں بھی کہا گیا کہ خواجہ آصف کے خلاف گواہ ہی دو پی ٹی آئی اور نیپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ نیپ کے اندر جناب میرے خلاف وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ تمہیں چھوڑ دیں گے تمہیں اور اچھی نوکری دروائیں گے تمہیں اس پر ناچیف سکٹی بنوائیں گے تم یہ کریں گے وہ کریں گے کہہ لیں کہ خواجہ آصف کے خلاف آپ گواہی دیں گے میں نے کہا کہ آپ کو کچھ خیال نہیں آتا کہ میں یہاں پر آپ نے مجھے لوگوں کے خلاف گواہی کے لیے برائے ہوگا کہ یہ مشیانہ ایک بات ہے اس میں آپ کے خلاف کوئی کچھ حقیقی چارج یہ ہے آپ نے میٹر کامرین کیانی کو یہ منصوبہ دلوانہ چاہا سیاسی مسئل دال کر سکتاکہ آپ جنرل کامرین کیانی کو آپ خوش کر سکتے ہیں فلاکیٹ کر سکتے ہیں ان کا نوٹس پر یہ آیا ساکھ رہا ہے اور گفتار کر رہے ہیں آپ آجانک ہیں یہ کیا مزاق ہے کہ یہ بس یہی یہی آرڈرز ہیں مجھے کامیل کرتی ہیں آپ کی اور آپ کے بچوں کی چائنہ میں اور ٹرکی میں انویسپنٹس ہیں اور کمیلز ہیں سر آئی لیٹرلی ایڈرز مینکہ بات جائے ہیں اگر وہ ایوڈنس ہے تو وہ ایوڈنس یہاں پر لے آئیں گا اور میں آپ سے معافی مانگوں گا اپنے ایوان میں اپنے ادلے بھائیوں اور میں آپ سے معافی مانگوں گا کیونکہ میں پھر اس کابل نہیں ہوں کہ میں اس ایوان میں ایک لمحے کے لیے میں ٹھائروں میں گھٹیا ازدام تراشی میں اور اس طرح کے بہودہ ازدام لگا کر آپ کیا اجیب کر رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ نیب ہے نیشنل اکاونٹل بیرو یا نیشنل بلیک بیرو اب بتائیے اس کے بعد کسی اندے کو بھی کوئی ثبوت نہیں چاہیے کہ یہ انہولی حلائنس بٹوین پی ٹی آئے اور نیب ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی کے رہنماق خرشید شاہ نے بھی قومی اسمبلی میں خوب تنس کے نشتر جلائے ان کا کہنا تھا کہ یوٹرن لینا کوئی گناہ تو نہیں یہ آئین کے خلاف ورزی تو نہیں ضروری نہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے خودکشی کی جائے حکومتی بنچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والو پر رحم آتا ہے جو کل ہم پر قربان ہوتے تھے آج ان پر قربان ہیں ملک میں چالیس سال ڈکٹیٹر رہے ہیں ساری تلواریں شاہ سکدان کے اوپر آتی ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا آٹھا نہیں آٹھا نہیں جلو بارہ نہیں سترہ روپے ڈالر بڑا ہے دو مہینے میں سیمنٹین روپیز بھولنا آرگومنٹ کرنا بڑا آسان ہے سٹاک ایکسچینج ہے باون ہزار سے گری ہے اور آج چھتیس ہزار پہ ہے الیکشن پہ ہوتے ہیں کہ یہ سلوکن دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں اگر ہم گئے تو مجھے سزائے موت دے دینا فاسی چڑھا دینا یو ٹرن لینا کوئی پرابلم تو نہیں ہے انہاں تو نہیں ہے آئین کے اندر تو نہیں ہے کہ یو ٹرن نہیں لے سکتے ہاں یہ ہے اس حکومت کا بہت بڑا کارنامہ کہ کروزگ میں ایک کرایا جو ہے وہ دو سو پیکپ پر کلومیٹر ہے ہیلیکاپٹر پٹن 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 یہ بڑی سکسیس ہے تو یہ وہ لوگ ہیں فرانس کے شہنشاہ کی خود بیوی کی طرف وہ پیتیا ہے والوں کے اوپر تو مجھے رحم آتا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ تو پرویز مشرف کی باقیات ہیں ابھی مجھے تو سر کو ہاتھ دینا پڑتا ہے کل ہمارے ساتھ تھے ہمارے سپوکمنٹ تھے اور اب بات کریں گے حکومتی رد عمل کی قومی اسیمبلی میں وزیر اطلاعات فواد چودری بھی اوپوزیشن پر خوب گرجے بڑ سے ان کا کہنا تھا کہ ہم بس چوروں ڈاکوں کو پکڑیں گے آپ سب بے فکر ہیں کہتے ہیں اوپوزیشن والے نائب قوانین بدلنا چاہتے ہیں تو ہم تعبون کے لیے تیار ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اوپوزیشن اسخر خان کیس میں ہمارے ساتھ تعبون کرنے کو تیار ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے پچاس چور جو ہیں ان کو پکڑنا ہے اور ہم چوروں اور ڈاکوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے تو اوپوزیشن کیوں پریشان ہو جاتی ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات ایسی کوئی بات نہیں ہم جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم چوروں کو اور ڈاکوں کو پکڑیں گے آپ نا پریشان ہیں یہاں پہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فوج کی مداخلت ہوئی انتخابات میں اور یہ ہوا اور وہ ہوا یا جس طرح سے انہوں نے بات کی ہمیں نہیں پتا لیکن ایک مقدمہ صغر خان کا مقدمہ ہے جو انیس سو نوے کے انتخابات کے بارے میں ہے اور اس مقدمے کو کسی اور فورم نے نہیں سپریم کورٹ نے سنا اور کیا میں اپنے دوستوں سے پی ایم ایل این کے دوستوں سے میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ اس کے اوپر ہمارا ساتھ دیں گے کہ اصغر خان کے مقدمے کو آگے چلنا چاہیے اور جو اس میں ایک یوز ٹیم کو سزا ہونی چاہیے اور پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران اور دیگر پروفیسرز کو ہتکڑی لگانے کے معاملے پر ایڈیشنل ڈائریکٹر نیپ کو موطل کر دیا گیا کیس کی انکواری ٹیم بھی تبدیل کر دی گئی چیرمن نیپ کا کہنا ہے کہ ادارے کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں میگا کرپشن کیسز کو انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے کامی احتساب بیورو کے سربراہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے نیب لاہور آفیس میں عالی سطح کے اجلاس کی صدارت کی کرپشن کے میگا کیسز سمنت ادارے کی مچموعی کارکردگی پر انہیں بریفنگ دی گئی چیرمن نیپ نے واضح کیا کہ ادارے کا نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور نہ انتقامی کاروائیوں پر یقین رکھتا ہے نیپ کی وبستگی صرف اور صرف پاکستان سے ہے چیرمن نیپ نے ڈاکٹر مجاہد کامران کو ہتکڑی لگانے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تفتیشی آفیسر ایڈیشنل ڈائریکٹر نیپ محمد رفی کو موطل کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے نئی انکوائری ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کی اور آئی جی پنجاب کو سفارش کی کہ معاملے میں ملوث اے ایس آئی مختار احمد کو موطل کیا جائے چیرمن نیپ سے جامع پنجاب کے پروفیسرز پر مشتمل وفد نے ملاقات کی وفد نے ڈی جی نیپ لاہور کے خلاف مہم کو افسوسناک کرار دیا چیرمن نیپ نے وفد کو قانون کے مطابق انصاف دلوانے کی یقین دہانی کرائی جسٹس ریٹار جاوید اقبال سے ڈاکٹر مجاہد کامران اور زیر حراستت ریجسٹرار کی بھی ملاقات کرائی گئی نیپ نے غبن غیر قانونی بھرتیوں اور بیضابکیوں کے الزمات پر گیارہ اکتوبر کو ڈاکٹر مجاہد کامران کو گرفتار کیا تھا بعد میں انہیں اور دیگر اساتشا کو ہتکڑیاں لگا کر احتساب عدالت پیش کیا گیا جس پر نیپ پر سکت تنقید کی گئی جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس معاملے کا نوٹس کیا تھا پاکستان تھیریک انصاف برطانیہ کے سینئر احنما سہبزادہ جہانگیر نے وزیراعظم عمران خان کے ایڈوائزر فورن انویسمنٹ کا اہدہ لینے سے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کو ان کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑے وہ یہ نہیں چاہتے وہ پارٹی کی خدمت جاری رکھیں گے سہبزادہ جہانگیر عمران خان کے قریبی دوست تھے اور انہیں پندرہ اکتوبر کو معاون خصوصی بنایا گیا تھا قصور کی ننی پری زینب سمیت آٹھ بچیوں کو انصاف مل گیا مجرم کو دی جانے والی پانسی کے حوالے سے زینب کے والدین اور عوام کی کیا رائے ہے اسی بارے میں افیفہ نصراللہ کی ریپورٹ دیکھئے قصور کی ننی پری زینب کو انصاف مل گیا صفا قاتل عمران کوٹ لکپت کی جیل میں پھندے پر جھول گیا ظالم کے برتناک انجام کے بعد غموں سے چور معصوم زینب کے والدین کو کچھ ڈھارس تو ہوئی لیکن ان کے آنگن کی ننی شہزادی تو اب کبھی واپس نہ آ پائے گی یہ سوچ کر ماں باپ کا غم ہرا ہو جاتا ہے جبکہ زینب کے والدین کا کہنا ہے کہ مجرم عمران کے جرائم پر پردہ ڈالنے والے اس کے اپنے ہی گھر والے تھے زینب کی لرزا خیز موت کو اہل علاقہ آج بھی نہیں بھلا پائے ان کا مانا ہے کہ زینب کے قاتل کو ملنے والی سزا دوسروں کے لیے عبرت ہے زینب کے قاتل کو کماہا میں مامو کے گھر کے قریب دفن کر دیا گیا ہماری عدالتوں میں سالوں سے التباہ کا شکار ہزاروں ایسے کیسز آج بھی توجہ کے منتظر ہیں اور زینب کا قاتل تو اپنی انجام کو پہنچ گیا لیکن فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں چار ماہ قبل زیادتی کے بعد قتل ہونے والی چھ سالہ فضا کا قاتل پولس کے گرفت میں تو ہے لیکن اس کے والدین بھی قاتل کے انجام کے منتظر ہیں اسی بارے میں فرزانہ صدیق کی ریپورٹ دیکھئے معصوم اور ننی بیٹی کی تصویر کو حسرت بھری نگاہوں سے تک تھی یہ ہیں چھ سالہ فضا کی والدہ جن کی بیٹی کو چار ماہ قبل زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اور قاتل ننی پری کی لاش برہنہ حالت میں تھانہ رضاباد کے علاقے میں پھینکے فرار ہو گیا جسے پولیس نے گرفتار تو کر لیا لیکن وہ قاتل اپنے انجام کو نہ پہنچ سکا فضا کے والدین اسے سرعام تختہ دار پر کھینچے جانے کے منتظر ہیں چار ماہ ہونے کو آگئے ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں اس کو تو ایک دن ایک منٹ بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے بس یہی درخواست ہے کہ اسے اسی ہفتے میں بلکہ آج کے دن یا ایک دو دن میں اس کو فانسی ہو جائے والدہ کہتی ہیں کہ کلوتی بیٹی فیضا کے چلے جانے کے بعد یہ آنگر انہیں کاٹنے کو دوڑتا ہے بیٹی کی یاد ایک پل کے لیے بھی ذہن سے محف نہیں ہوتی خواہش ہے جیسے زینب کے قاتل کو جلد فانسی دی گئی ایسے ہی میری بیٹی کے قاتل کو بھی سزا دی جائے بڑی دادی بھی اپنی معصوم پوتی کو یاد کر کے بہت سسکتی اور تڑکتی ہیں فیضا کبھی واپس نہیں آسکتی لیکن اگر اس کے مجرم کو سزا مل جائے تو تڑکتی بلکتی اور سسکتی ممتہ کو خون کے لمحات ضرور مجسر ہو جائے کچھ مزید خبریں اس پولٹن کا حصہ بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اسلام آباد اور لاہور سامیت ملک کے مختلف شہروں میں تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا ایکشن جاری ہے اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے والی ٹیم پر فائرنگ کرنے والے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد میں ظلہ انتظامیہ نے مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے غیر قانونی عمارتیں اور مکانات مصمار کر دیئے سیکٹر ای میں آپریشن کے دوران کارروائی کرنے والی ٹیم پر فائرنگ کی گئی جس پر پولیس نے پانچ ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا راولپنڈی کے ڈھوک الہی بکش میں سر سید چوک میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی جس میں محکمہ اوقاف کی پچاس کروڑ روپے مالیت کی چار کنال سات ملے زمین باگزار کر آئے گئی مری میں بھی انتظامیہ حرکت میں آئی اور غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا لاہور کے علاقے تاجپورا میں الڈی اے کا آپریشن نہ ہو سکا ٹیم آپریشن کرنے پہنچی تو رہاشیوں نے ٹائر جلا کر احتجاج شروع کر دیا احتجاج کے باعث الڈی اے ٹیم نے مزید پولیس طلب کر لی پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی کارروائی کی گئی انتظامیہ نے لودھرہ میں ایکشن لیتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات میں سمار کر دی جبکہ صادق آباد اور بھکر میں غیر قانونی تجاوزات کو گرا دیا گیا 24 نیوز کی میڈ ان پاکستان موہم کی آواز ملک کے کونے کونے میں سنائی دی جانے لگی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے ملکی مصنوعات کے فروغ کی کوئی موہم کا خیرمکتم کیا ہے سب ہی کا کہنا ہے کہ وہ بھی پاکستانی مصنوعات استعمال کرنے کی اس موہم میں عملی طور پر شریک ہوں گے غیر ملکی مصنوعات کا انکار اور کریں وطن سے محبت کا اظہار کھانے کی اشیاء ہوں یا بیش قیمت لباس ہر چیز کے لیے بولیں میڈ ان پاکستان 24 نیوز کی ملگیر مہم ہر پاکستانی کی آواز بن گئی ہر خاص و عام بڑھ چڑھ کر اس موہم کا حصہ بننے لگا وزیراعلا بلوجستان بھی 24 نیوز کی حب الوطنی سے بھرپور اس موہم کو سراحت نظر آئے ہمیں اپنے پروڈکٹس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے اس کا یوزج بھی لانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے منفیکچرنگ ہیں اور کنزیومرز دیکھیں کنزیومر جب سستی چیز کی طرف جائے گا تو پروڈکٹ اچھی نہیں ملے گی جب کنزیومر ایک کالیٹی پروڈکٹ کی طرف جائے گا اور پھر منفیکچرنگ بھی بنائنا شروع کریں گے ادھر گجنوالا کے تاجر بھی میڈن پاکستان مہم کے گن گاتے نظر آئے گجنوالا چیمبر آف کامرس کے صدر بولے قومی مسنوات کے فروغ کے لیے 24 نیوز کی کابشوں کو سلام پیش کرتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی اشیاء ہی خریدی جائیں میڈن پاکستان کے گونج شو بیز انڈسٹری میں بھی سنائی دی پاکستانی مارڈلز نے بھی ملگیر مہم کو سراحتے ہوئے کہا کہ حسن کو چار چاند لگانے کے سامان کے لیے بس بولیں میڈن پاکستان بچوں کے لیے چاہے ہو چاہے مائلیو ہم جائیں گے ہم خریدیں گے بھی ہمیں تو چاہیے ایسے لوگ جو پاکستان سے ہی چیزیں بنائے رہا کہ پاکستان کے پیسہ پاکستان میں ہی رہا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی چیزیں ہم لوگ استعمال کریں جو میڈن پاکستان ہو اور اسی کو پروموٹ کریں ہم لوگ یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے بہت اچھا بھی ہے 24 نیوز کا میڈن پاکستان مہم کا پیغام عوام میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے سب ہی کا کہنا ہے کہ اگر سب پاکستان کے مصنوعات استعمال کرنے لگیں تو بہت حد تک مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے اس لیے نہ صرف خود پاکستان میں بننے والی اشیاء کا انتخاب کریں بلکہ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کی ترقیب دیں